موسیقی سامین اور سامیات نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی جس حدیث کو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے اپنی مشند میں اور ابن حبان نے اپنی افسحی میں بہت سارے محدثی نکل کیا اس حدیث کو سنیں نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں پانچ نہایت خطرناک برائیوں کا تذکرہ کیا ہیں اور برائیوں سے دیکھیں آپ حضرات ایک بات یاد رکھیں جس طرح سے نیک عمل کرنا بہت بڑی نیکی ہے ایسے ہی برائیوں سے اور گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہے گویا کی نیکیاں دو طرح کی ہیں نیک عامال کرنا بھی نیکی ہے نمبر دو برائیوں اور گناہوں حرام کاریوں سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کا ذریعہ ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمائی اتتک المحارم تکن آبد الناس اتتک المحارم تکن آبد الناس اے ابو حریرہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے دیکھا آپ حضرات نے برائیوں سے بچنے حرام کاریوں سے بچنے کو نبی علیہ السلام نے افضل العبادات کرا دیا ہے اتتک المحارم تکن آبد الناس اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ تو ابو حریرہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اسی لئے ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی اگر کوئی آدمی تحجد کی نمات پڑھنے لگے اور بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار انسان ہے رات میں تحجد کی نمات پڑھتا ہے بڑا لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے بڑا عبادت گزار حالانکہ سب سے بڑی عبادت سے لوگ غافل ہیں لوگوں نے پوچھا ام المؤمنین ماہی آشہ طرح بتائیں اگر تحجد بڑی عبادت نہیں اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہنے لگی کہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے بچا لیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا برائیوں سے بچانا یہ بہت بڑا عمل ہے اسی لئے ہم یہ چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنے کو بھی وسیعت کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہمیشہ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں آپ نے فرمایا خمسن لئیس لہنہ کفارہ خمسن لئیس لہنہ کفارہ اے لوگوں پانچ گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کفارہ کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دینا پردہ ڈال دینا چھپا دینا یہ ہے کفارہ شریعت کے اسطلاح میں کفارہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسا نیک عمل کرے جو اس کے گناہوں کا پردہ ڈال دے اور اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دے اس کو کہا جاتا ہے کفارہ یعنی کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کوئی گناہ کوئی برائی آپ نے کیا اور اس کے بعد کوئی نیک عمل آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک عامال کیسے خوش ہو کر کے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں آپ کے گناہوں کو اس کی برکت سے ماف کر دیا لیکن آپ فرما رہتے ہیں خمسن لئی سلہنہ کفارہ لیکن پانچ گناہ ہیں پانچ برائیاں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے الا ایک انسان ان برائیوں سے بعد آئے اللہ تعالیٰ کے در سے ان گناہوں کو شور دے اور توبہ استغفار کرے اب تو انس کا گناہ ماف ہوگا ورنہ کوئی نیکی اس کا کفارہ نہیں بنتی اب وہ پانچ گناہ کیا ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شرک اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ رب العالمین کی عبادات میں شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور شرک دو طرح کا ہے ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی دونوں قسم کے شرک سے بچائیں ہے ایک شرک اکبر دوسرا شرک اصغر اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائیں شرک کا کوئی کفارہ نہیں انسان اگر شرک سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو کتنی بھی عبادت کرے اس کو جہنم ہی میں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا يغفر این یشرق بھی ویغفر ما دون ذالک علیمی شاہ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جس کناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے پانچ گناہوں میں سے پہلا گناہ شرک سے بچنا ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کفارہ نہیں شرک ہے نمبر دو شرک کے بعد قتل نفس نہ حق کسی کو قتل کرنا نہ حق کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ مسلمان کو قتل کرنا کبھی جائدات کے لیے کبھی پراپرٹی کے لیے کبھی دشمنی میں آ کر کے کبھی بدلہ لینے کے لیے کبھی بھی کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا اور آج مسلمانوں کا آپ دیکھتے ہیں کبھی مارکٹ میں کبھی مسجد میں کبھی حج میں کبھی عید میں کبھی اجلاس میں کبھی ترین میں یہ جو انسان دھماکہ کر دیتا ہے اور بہت ساری جانے جاتی ایسا کرنا اسلام میں قطعن جائز نہیں ہے انسان اگر کسی مسلمان کو قتل کیا تو کوئی بھی عمل کر ڈالے اس کا گناہ کبھی اللہ معاف نہیں کرتا جب تک توبہ نہ کر لے سید کے دل سے اور یہ بھی یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں گئر مسلم کا قتل کرنا جائز بلا وجہ بلا سبب کے بغیر کسی شرعی اجازت کے انسان دو جانے دے کسی جانور کا بھی قتل کرنا حلال نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ ارشاد رمائے اگر کسی نے گوریہ چھوٹا سا پرندہ بلا وجہ مار دیا ہے تو قیامت کے دل پرندہ اس کے سر پر بیٹھا ہوگا حشر کے میدان میں کہے گا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا ہمیں بدلہ چاہیے اس مسلمان سے آپ پوچھ لے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قتل و خون ریزی سے بچائیں یہ بترین گناہ ہے بہرحال پانچ باتوں میں دو باتیں بیان کی انشاءاللہ اگلی تین باتیں اگلے پروگرام میں لے کے حادر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی